میرادران اسلام الحمدللہ سابقہ دروس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عقیدہ توحید کے بارے میں بیان ہو رہا ہے اور اسی عقیدہ توحید کی سب سے اہم چیز جو ہے کیونکہ توحید کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کو وحدہو لا شریک سمجھے اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرے جیسے کہ آج کل ہمارے جاہل اہل عبداد سمجھتے ہیں کہ جی پیر صاحب سب کو جانتے ہیں تاکہ حتیٰ کہ شاید بیر صاحبوں یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم غیب اور ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حالب الغیب اور حاضر ناظر سمجھتے ہیں یہ کفر ہے اور شرک ہے اللہ کے نبی روضہ مبارک میں ہیں اور نور نبوت پوری دنیا میں ہے یاد رکھیں کہ اسی عقیدہ غیب کے بارے میں فرشتوں کا کیا عقیدہ تھا اللہ نے جب ان کو حکم دیا کہ انبیعونی بے اسمائے ہا اولاہ انکنتم صادقین خالو سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا اللہ ملغیوب کہ یا اللہ ہمیں نہیں علم ہمیں تو اتنا علم ہے جتنا آپ نے بتایا ہے علم غیب کے مالک تو آپ ہیں اور یاد رکھیں جو میرے طالب العلم بھائی ہیں کہ لفظ علم ہو اور غیب کی طرف مضاف ہو علم غیب یہ پورے قرآن پاک میں یہ احادیث کے ذخیرے میں اللہ کے سوا کسی کے لئے نہیں آیا اگر پیغمبروں کے لئے آیا ہے تو اتلاع علم غیب تو ہے اخبار عن الغیب تو ہے امباء عن الغیب تو ہے لیکن علم غیب نہیں ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا خاصہ ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے یہ کہا تھا کہ مجھے بھی اور میری ماں کو بھی علاہ سمجھو تو حضرت عیسیٰ نے حضرت کیا کہ باق ہے آپ کی ذات میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں مجھے زیبہ بھی نہ ہو سبحانہ کا مہ کان ما ایکونو لی ان اقول ما فی نفس انت تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسی آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا کیوں انکا انت اللہ ملغیو تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ عالم الغیب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام یوم یجمع اللہ الرسل فیقولو ماذا اجبتم قالو لا علمنا انکا انت علام الغیوب تمام انبیاء نے بھی یہی کہا کہ یا اللہ ہم تو اترا جانتے ہیں جو ہم نے دیکھا سنا لیکن علم غیب کے ملک تو آپ ہیں تو تمام انبیاء کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے میرے آقا حضور پاک کا بھی یہی عقیدہ ہے فرمایا کہ میں آیا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكُ دوسری جگہ فرمایا لَوْكُنتُ عَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا اَسْتَقْسَتُ بِنِ الْخَيْرِ کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے اگر میں علم غیب رکھتا تو مجھے کبھی کوئی تقریب بھی نہ پہتی اگر حضور عالم الغیب ہوتے تو ستر صحابہ کو شہید ہونے کے لئے بھیجوایا تھا حتیٰ کہ جب وہ شہید ہونے لگے تو انہیں کہا کہ یا اللہ اخبر نبینا ہمارے پیغمبر کو خبر کر دیں ان کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ حضور عالم الغیب نہیں ہے اگر ان کا عقیدہ تھا کہ عالم الغیب ہے تو خبر کرنے کی کیا ضرورت اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ عقیدہ رکھ لیں کہ حضور عالم الغیب ہیں اور ہر جگہ حاضر لادر ہیں تو پھر ہجرت کا کیا مانا اگر ہر جگہ حاضر لادر ہیں تو پھر یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ مکہ سے پہلے گار سور گئے گار سور سے پھر آپ تشریف لے گئے پھر مسجد قبع پہنچے اس کے بعد مسجد بنی آو میں جمعہ پڑھایا پھر آپ مسجد نبی پہنچے اور بچیاں بھی کہہ رہی تھی کہ تلع البدر علینا من سنیت الودائی کہ ہم پر آج ہی چامتلو ہوا ہے پہلے نہیں تھا اور صحابہ بھی یہی کہتے ہیں کہ لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور جب آئے ہیں مدینہ میں مدینہ کی ہر چیز اوشن ہو گئی جب آپ کی وفات ہوئی تو سارے مدینہ پہ اندھیرہ شاگیا اس کا مطلب ہے کہ آنا الگ ہے اور اس کے بعد اگر ہر جگہ حضور حاضر ناظر ہیں جیسے ہمارے اہلِ بیداد مشرق کہتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کھڑے ہو جو کھڑے ہو جو آگیا راج والا آگیا میرا جوال جب آگیا تو پہلے نہیں تھا اور آپ کو اسی پہ بیٹھے رہتے ہیں اتنا بھی ان کو لحاظ نہیں آتا کہ اللہ نے اگر نبی کو بنایا ہے تو اللہ نے آسمانوں سے فرشتے بھیجی ہیں اللہ نے تمام پیغمبروں کو مسجد اقصہ میں ان کا مقتنی بنانے کے لیے انتظار کرائی ہے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے زمزم سے ان کا دل دھویا گیا ہے ان کی سواری کے لیے براک لائی گئی یہ سارے انتظامات اللہ نے کیے ہیں لیکن ہمارا سامری ایک دیکھ چابلوں کی اور ایک پلیٹ لڈو کی بنا کر کہتا ہے حضور آگیا اپنے عقیدوں کو ٹھیک کر دو فرنہ نہ کوئی حج پر فیدہ دے گا اور نہ کوئی اور عبادت فیدہ دے گی اللہ نے جب قرآن پاک میں یہ بات کہہ دی کہ وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اندہو کو مقدم کیا یہ نہیں کہا کہ مفاتح الْغَيْبِ اندہو پھر معنی ہوتا ہے کہ شابیہ اللہ کے پاس بھی ہے اور کسی کے پاس بھی ہے لیکن جب ظرف مقدم ہو گئی کہ اندہو صرف اسی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو يَعْلَمْ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فَمَا تَسْكُتْ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا فَلَا حَبَّتٍ فِي ظُلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابِ بُوِي ہر چیز کا علم جو ہے ذرے ذرے کہا وہ میرے اللہ کو ہے علمِ کُلِّ جو ہے وہ میرے اللہ کو ہے اللہ نے ہر انسان کو ہر مخلوق کو علم دیا ہے جس کی اس کو ضرورت ہے ورنہ علمِ کُلِّ کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اسی لئے قرآنِ مقدس میں آتا ہے کہ ایک پیغمبر گزر ایک بستی پہ اَوْكَلَّذِي مَرَّا عَلَا قَرِيَتِكُ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَا عُلُوشِهَا تو وہ تو برباد ہو چکی تھی دیواریں گری ہوئی ہیں خجوریں گری ہوئی ہیں تو حیران ہو گئے اَنَّا يُحِي حَادِهِ اللَّهُ بَعْدَ مُوتِحَا کہ اللہ پاک اس کو کیسے اس تباہی کے بعد پھر دوبارہ آپ بات کریں گے تو اللہ پاک نے کیا فیصلہ فرمایا فَأَمَادَهُ اللَّهُمِيَةَ آمِن اللہ نے ان پہ ایک سو سال کے لئے موت مسلط فرما دی اب وہ ایک سو سال اس کو ان پہ موت آگئی لیکن پیغمبر کی شان ہوتی ہے جیسے ان کی حیات نرالی ہوتی ہے ان کی موت بھی نرالی ہوتی ہے اب آپ دیکھیں کہ پیغمبر ہے جب اٹھے جب اٹھایا اللہ نے کچھا کم لبستا کتنی دیر سوئے ہوں شاید پورا دن یا اس سے بھی کچھ کم اللہ نے فرمایا اللہ کے بندے پر لبستا مئت آمِن ایک سو سال تم سوتے رہے ہیں اور سو سال میں نہ خون بڑے ہیں نہ بال بڑے ہیں نہ شکل میں تبدیلی آئی ہے نہ آپ کے لباس کو کچھ سیدھا ہوئی ہے اسی طرح وہ محفوظ ہیں وہ حیران ہو کے بیٹھے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا تمہارا یہ گدا ہے اب دیکھو اس کو ہم کیسے اٹھاتے ہیں اٹھایا اس کا ڈھانچہ کھڑا ہوا پھر اس کو گوشت پہنیا گیا اللہ نے فرمایا اب تم نے دیکھ لیا ان نے کہا ہاں بلکل میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور کوئی قادر نہیں ہے حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے دکھا کہ آپ بردو کو کیسے زندہ کرتے ہیں کہا تمہارا ایمان نہیں ان نے کہا کہا اللہ بلہ میرے اللہ ایمان تو ہے لیکن میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں چار پرندے پکڑ لو زیبے کرو ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو اور پھر اس کے بعد ایک ایک تھوڑا تھوڑا کر کے پہاڑ پہ رکھ دو اور اس کے بعد اب ان کو پلاؤ یاتین کا سایا وہ دورتے ہوئے آ جائیں گے تمہارے پاس اڑ کے نہیں آئیں گے تاکہ شبہ ہو جائے گے کوئی اور پرندے ہیں یا پرندے میں مل گئے نہیں تمہارے سامنے چل کے آئیں گے جیسے ہم ان کو زندہ کرتا ہوں اسی طرح میں ساری مخلوق کو بھی زندہ کروں گا کیونکہ یہی بات کافر بھی کہتے تھے جب ہڈیاں ہماری گل جائیں گی وہ سیدھا ہو جائیں گی ان کو پھر کون زندہ کرے گا اللہ نے قول اللہ نے جس نے تمہارے لیے سبز لکڑی میں آگ پیدا کی کیا معنی باطن میں نے فرمایا کہ لکڑی ہم کاٹ کر رکھ دیتے ہیں وہ سوک جاتی ہیں پھر ہم ان سے آگ جلا پھر نے کہا کہ نہیں وہ سبز لکڑی میں بھی جیسے یمن میں دو درخت ہیں ان کو ایک دوسرے پہ مارا جائے تو آگ نکلتی ہے فَاللَّهُ اَلَّذِي جَعَلْ لَكُمْ مِنْ سَجِلْ أَخْضَرِ لَارًا فَإِزَا أَنتُمْ مِنْ حُطُوبِدُونَ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْلَّهُ بِقَاطِرٍ عَلَىٰ اَنْ يَخْلُكَ بِسْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ تو اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب بھی ہیں اور ہر جگہ حاضر و ناظر بھی ہیں حاضر مانا جیسے شہید فَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ شَهِيدِ ناظر کے مانا دیکھنے والے ہیں لیکن یہ یاد رکھو کہ بعد اللہ معاف کرے اہلِ بِدَت نے جہالت کی وجہ سے یا آمدن یہ مانا بنا دیا ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر نے کیا مانا ہر جیز کے اندر خدا موجود ہے کہ ظاہر میں چہے پیر فریدن باطل میں چہے اللہ کہ ظاہر میں تو ہمارا پیر ہیں لیکن باطل میں خود خدا ہے ناظر بِاللہ ثم ناظر بِاللہ اللہ تبارک و تعالی ایسے مشرقانہ اقائد سے مسلمانوں کو نیاد تا فرمائے بھئی اللہ کا ہر جگہ موجود ہونے کا مانا سمجھو کیا مانا اللہ اپنی علمیت سے علم سے ہر جگہ موجود کیا مانا کہ وہ ہر چیز جانتے ہیں ان کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے دیکھو نا آپ کے پاس کوئی چیز ہو چھپی ہوئی نہ ہو تو آپ جانتے ہیں لیکن علم نہ ہو چاہے آپ نے کان پر غلب رکھی ہوئی یا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کدھر گئی کدھر گئی کیونکہ علم نہیں ہے اسی لئے اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کو فرمایا اِذْحَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْلَئِ فَقُولَ لَهُ كَوْلَ لَيْنَا لَهُ يَتَذَكَّرُ اَن يَخْشَاؤ يَخْشَاؤ کہ اس کو جا کے نرمی سے بات سمجھاؤ اس کو دلائل سے بات سمجھاؤ یہ پیغمبروں کی دعوت اسلوب دعوت ہے کہ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو محبت سے دعوت دیتے ہیں تلخی سے دعوت ہی دیتے جیسے آج جس مولوی کو غصہ آجا وہ کہتا ہے یہ کافر 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 ہے یہ قادیہ نہیں ہے یہ مرتض نہیں بلکل قُولَ لَهُ كَوْلَ لَيْنَا ایک دفعہ مجھے یاد ہے مڈی پرانی بات ہے بہاولپل میں ایک بسجد میں میرے خیال میں عشاء کی نماز کے لیے میں بھی وضو کر کے گیا تو ایک نوجوان لڑکا ماشاءاللہ خوبصورت وہ بھی وضو گھر کے اندر ہے تو اس کی پینٹ پوچھی تھی تو مولوی صاحب جو تھے نا جی آگے اس کے گلے پڑ گئے نہ تمہارا وضو ہے نہ تمہاری نماز ہے یہ دیکھو تم پینٹ لی اسے بھی اوپر کی ہوئی ہے تم نے پینٹ اس نے دیکھا اور دیکھا مولوی صاحب میں فیراؤن سے برا نہیں اور تم موسیٰ سے اچھے نہیں اس کو تو اللہ حکم دیتے ہیں نرمی سے بات سمجھو تو میرے گلے پڑ گئے ہو کیا میں فیراؤن ہوں تم موسیٰ پرغمبر ہو آپ مولوی صاحب حقے بکے اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ زمپڑا لکھا بھی ہوگا تو پھر بلکل جواب دینے کی کوئی طاقت ہی نہ رہی اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اللہ قرآن میں ایک بات کا فیصلہ کر دیں اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ جب اللہ کہتا ہے نہیں تھی آپ کہتا ہے کہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں اللہ تو فرما رہے ہیں کہ آپ وہاں نہیں ہیں جب نئیت میں حاضر ناظر بھی نہیں ہیں اپنے عقائد کو اچھے طریقے سے صاف رکھیں تاکہ عقیدے میں اگر غلطی ہو گئی تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا اسی لیے ایک دفعہ سیدہ آئیشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں فرمایا وَالْقَذَبَ عَلَى اللَّهِ اس بندے نے اللہ پہ جوٹ بولا ہے جو کہے کہ نبی عالم الغیب ہیں اَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبِ وہ غیب نہیں جانتے ہیں اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے جب لٹے تو وہاں ایک خجور پڑی ہوئی تھی آپ نے اتفاق سے کھا لی کھا تو نہیں لیکن ساری رات آپ پلٹیاں کھاتے رہے نی دنی آئی بی بی نے پوچھا کیا وجہ ہے وہ نے کہا ہے خجور میں نے کھا لی پتہ نہیں صدقے کی ہو خیرات کی ہو زکاعت کی ہو وہ نے کہا نہیں نہیں وہ خجور میری تھی پھر جا کے حضور کو اعتبیر یعنی جو چیز بستر پہ موجود ہے اس کا بھی علم نہیں ہے علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہوتا ہے اسی طرح ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تھے تو بی بیوں میں قرآن دادی کرتے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھو کہ حضور قرآن دادی کے پابند نہیں تھے اللہ نے آپ کو اجازت دی تھی آپ نے کہا جس کو چاہیں آپ ترجیح دیں جس کو چاہیں آپ لے جائیں لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کا کمال عدل ہے کہ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقیدہ قرآن دادی کرتے تو قرآن میں بی بی آئین شاہ کا نام نکلا وہ بھی سفر میں ساتھ ہے اس کے پاس ایک ہار تھا جو اس نے اپنی مہن سے مانگا تھا خدا کی شان ہے کہ آپ قضاء حاجت کے لیے دور گئی واپس آئیں دیکھا تو ہار نہیں ہے ٹوٹ گیا گئی حضور پاک نے فرمکا کے عرض کیا حضور نے صحابہ کو حکم دیا بھی تلاش کرو کہ اگر آپ عالم الغیب ہیں ہر جگہ موجود ہیں جانتے ہیں کہ ہار کہاں ہے تلاش کرنے کا کیا مانا بی بی کہتی ہے کہ حضور تو میری گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے اور صحابہ آپ تلاش کرتے رہے اتفاق یہ ہے کہ پن ہی نہیں تھا اس جگہ پر اب جب نماز کا وقت قریب ہونے لگا تو لوگوں نے جا کے حضرت ابو بگر کو پکڑا کہ دیکھو تمہاری بیٹی کی وجہ سے اللہ کے لبی نے کافلہ روک دیا ہے اب مانے بعد پانی نہیں ہے تم نماز کیسے پڑھیں گے حضرت صدیق آئے بی بی کہتی ہے انہیں آگے مجھے یہاں زور سے گھونسہ مارا وہ اتنا زور سے مارا کہ میرے آنسو نکل آئے لیکن میں نے اپنے بدل کو ہلنے نہیں دیا کہ حضور کی نیند میں فرق نہ آئے کہا کہ اب اس تقناس لوگوں کو تم نے روک رکھا ہے ہاتھا گرگیاں دے دیتے اس کا بدلہ دے دیتے پیسے دے دیتے لوگوں کی نماز کا کیا ہوگا تو ابھی یہی بات باپ بیٹی کے درمیان میں ہو رہی تھی کہ جبریل نازل ہوئے فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَا أَن فَتْيَمَّمُوا سَعِيدًا تَيِّبًا اگر پانی نہ ہو تو تیمم کارلو اب سارے صحابہ کہہ رہے ہیں مبارک ہو مبارک ہو ابو بکر تیرے گھرانے کی وجہ سے پوری امت کو قیامت تک ایک سہودت دل گئی اب بیوی کہتی ہے کہ جب تیاری ہوئی اونٹ کو اٹھایا گیا تو اونٹ کے نیچے میرا حال پڑا ہوا تو اگر حضور عالم الغیب ہوتے تو جانتے کہ ہار کہاں پڑا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہ ہوا بیوی عائشہ کو بھی نہ ہوا ابو بکر کو بھی نہ ہوا تو عالم الغیب ہونا اور ہر جگہ حاضر ناظر ہونا یہ صفت میرے اللہ کی ہے کہ وہا ہوا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ فَهُوَ مَعْكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ اور یہ کسی اور کی صفت نہیں ہے موسیقی